بسم اللہ الرحمن الرحیم حارو رشید ارز کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیبر پختونخواہ حکومت اور وفاق حکومت کے درمیان یا دوسرے الفاظ میں پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے خیبر ایجنسی میں صورتحال پھر بڑا استراب پھیل گیا ہے اور مختلف لیڈروں نے اس کی مذہبت کی ہے اور حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ تشدد اور طاقت کی بجائے مسالحت کا راستہ اختیار کیا جائے اسرائیل ایران پہ حملہ کرنے کے لئے طلع نظر آتا ہے اور کرائن یہ ہیں کہ امریکہ اس کی پشتپنائی کر رہا ہے اس عمل کے لئے بظاہر تو یہ تاثر دے رہا ہے کہ وہ جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اسرائیلی ایک ادارے نے ایران لبلان اور عراق کی بہت محترم شخصیات کی جن میں بات غیر صحیح شخصیات ہیں ان کی تصاویر شائع کی ہیں اور کہا گیا ہے کہ انہیں الیمنیٹ کر دیا جائے گا اور اس طرح کے مذہبین چھپ رہے ہیں اسرائیلی اخبارات میں جس میں یہ کہا جا رہا ہے جو ان کا پرانا نظریہ بھی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل بنے گا اور وہ اس کی سردیں دریائے دجلہ اور فراد تک ہیں اس میں سعودی عرب شامل ہے اس میں مدینہ منبرہ اور مکہ مکرمہ شامل ہے لیبلان سے نیتن یاہو نے لیبلان کے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو اسرائیل کے خلاف استعمال کرنے نہ دیں اور ورنہ یہ ہے کہ بہت سخت نتائج انہیں اس کے بھگتنے ہوں گے عمران خان کی زندگی کو پی ٹی آئی کے ذرائع کہہ رہے ہیں ان کے ہمشیرہ کے حوالے سے کہ انہوں نے خان صاحب نے اپنے ہمشیرہ سے بات کی ہے اور انہوں نے کچھ لوگوں کو اعتماد میں لے کے بتایا ہے کہ ان کے زندگی خطرے میں ہے اور انہیں پھانسی دی جا سکتی ہے اور انہوں نے ایک وسیعت کی ہے اور وہ وہ میں آپ سرچ کرتا ہوں کہ کیا وسیعت انہوں نے کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے خیبر پختونخواہ ہاؤس کھولنے کا حکم دیا ہے ڈی سیل کرنے کا ہے عدالتی زبان میں کپی حکومت نے درخواست دائر کی تھی ہائی کورٹ میں اور جس میں وزارت قانون اور ڈی جی رینجرز ایف آئیے سی ڈی اور پولیس کو فریق بنایا گیا تھا ان کا موقف یہ تھا کہ سبائی حکومت کی پراپرٹی کو غیر قانونی طور پر سیل کیا گیا اس کو بند کر دیا گیا درخواست میں اس صدا کی گئی تھی کہ کیپی ہاؤس میں سیل سرکاری گاڑیاں تحویل میں لینے کا اقنام غیر قانونی قرار دیا جائے چنانچہ فوری طور پر عدالت نے اسے صدا کو قبول کر کے حکم جاری کر دیا ہے مولانا فضل الرحمن نے وانا میں جیسے میں نے آپ سے ارچ کیا مختلف لیڈرز پر اتجاج کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمن نے وانا اور خیبر میں جرگے کے شرقہ پر تشدد کی مضمت کی ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ریاست قبائل کی بات سنیں تشدد اور فائرنگ سے گریز کریں اس سے حالات مزید خراب ہوں گے حکومت اور ریاست حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں خراب نہ کریں سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا اس پہ تو مزید بات کرتے ہیں سلمان اکرم راجہ نے کہا میرا خیال یہ ہے مولانا فضل الرحمن کے رائے بھی یہی ہے کمہ بیش میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کے عائنی عدالت بنانے کا کا جو منصوبہ ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا پی ٹی آئی یہ عدالت کسی صورت قبول نہیں کرے گی عائنی بینج میں سینئر جججز کو بٹھایا جائے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا مگر حکومت کا منصوبہ یہ ہے کہ عائنی عدالت میں چن چن کر من پسند جج متین کیے جائیں بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں ہماری مجوزہ عائنی ترمیم پاس کرانے کے لئے ہمارے پاس وقت کا کوئی پرابلم نہیں ہے لگتا یہ ہے کہ پچیس اکتوبر تک عائنی ترمیم پاس کرا لی جائیں گی جو بھی چیف جسٹس ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اسے افتخار چودری جیسے طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے اگر تو جسٹس قاضی فائز حصہ ہوں گے تو ظاہر ہے وہ جسٹس افتخار چودری کو بہت پیچھے چھوڑ دیں گے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے بلاول بھٹو صاحب نے کہ ہمارا لمبی اننگ کھیلنے کا عدد لمبی اننگ تو بہت دور کی بات ہے وہ ٹی ٹونٹی بھی نہیں کھیل سکتے اور ٹی ٹونٹی کے کھیل سکتے ہی نہیں ہیں انہیں عوامی تائید حاصل ہی نہیں ہے ان کی جو بھی حیثیت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سارے پر ہے اسرائیلی ایک امت کے قریب سمجھے جانے والے میں نے آپ سے بھی عرض کیا اس کی تفصیل یہ ہے قریب سمجھے جانے والے اسرائیل کے ایک چینل فورٹین نے منگل کی شام ممکنہ اہداف کی ایک فیرس نشر کیا جو اسرائیل کے اہداف ہیں جس میں اگلے نشانے کے طور پر عراق کی آلہ ترین شیعہ مذہبی رہنما آیت اللہ سیستانی کی تصویر بھی شامل ہے جن کی مارل ایتھارٹی یہ ہے کہ عراق میں جب پوپ تشریف لے گئے تو انہیں ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر جانا پڑا آیت اللہ سیستانی کے علاوہ جن دیگر افراد کی تصاویری اس فیرس میں شامل ہیں ان میں ایرانی رہبر اعلی خامنائی ولایت فقی یعنی حوسی انسار اللہ تحریک کے رہنوہ عبد المالک الحوسی حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نعیم قاسم حماس کے سیاسی بیورو کے سربرا یا یا سنوار ایرانی القدس فورس کے کمانڈر اسمائل کانی شامل ہیں اسرائیلی چینل کی طرف سے اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی کہ اس فیرس میں آیت اللہ سے سیستانی کیسے شامل ہو گیا باقی لوگ تو بد مقابل ہیں اور سیاسی شخصیات ہیں یا فوجی شخصیات ہیں یا سیاسی شخصیات ہیں آیت اللہ سیستانی کے تو سیاسے سے کوئی تعلق نہیں ہے اسرائیلی چینل سے یہ تصاویر نشر ہونے کے بعد خاص طرح پر آیت اللہ سیستانی کی تصویر نشر ہونے کے بعد عراق کی حکومت نے اسرائیلی ٹیلیوین کی جانب سے اس حرکت کے بعد بینر روامی برادری سے اس معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیل کے وزیران نیتر یاہو کے درمیان طویل وقفے کے بعد بدھ کی شب طویل گفتگو ہوئی کوئی تیس منٹ کے گفتگو ہوئی اور گزشتہ افتہ ایران نے جو حملہ کیا تھا اس پر تبادل خیال ہوا وائٹ ہاؤس کے ترجمان کی سے جانب سے جو بائیڈن نوٹس لینے کے درمیان ہونے والی باتچیت کو براہ راز اور نتیجہ خیز قرار دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے اس پر اتفاق کیا ہے رابطے پر اتفاق کیا ہے امریکی نائب صدر اور اگلے صدارتی انتخاب میں صدارتی و میڈیوار کملہ حیرس بھی اس گفتگو میں شریک تھی وہ جو کال ہوتی ہے جس میں کئی لوگ شریک ہو سکتے ہیں اس گفتگو کے کچھ ہی دیر کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ایران کے خلاف اسرائیل کا حملہ محلق این نشانے پر اور سب سے بڑھ کر حیران کن ہوگا مراد یہ ہے وہ دھمگی دیریں کہ بہت تباہی آئے گی یہاں میں رکھ کر ایک بڑی اہم بات کہنا سے چاہتا ہوں میری کامن سینس یہ کہتی ہے بلکہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ایرانی اول درجے کے عامق ہوں گے کہ اگر انہوں نے اب تک ایٹم بم نہیں بنا لیا یا بنانے کی تیاری نہیں کر رہے تیکھیں سب سے بڑے ایکسپرٹ اس وقت سکار ٹریٹر کو سمجھا جاتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی ریاست کے لیے اپنے وجود بر قرار رکھنا ہی مشکل ہے باقی تفصیلات کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اتنے بہت سے لوگ ملک چھوڑ گئے ہیں بہت سے کمپنیاں بند ہو گئی ہیں بائیکارٹ ہو گیا ہے اور جو ریزر فوج تھی وہ طلب کر لی گئی ہے لوگ اپنے گھروں میں نہیں ہیں بہت سے لوگ کیمپوں میں رہ رہے ہیں اور کاربار تباہ ہو گئے ہیں اور جو دو بنیادی مقاصد تھے ہماس کا خاتمہ اور یہ غمالیوں کی رہائی اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو یہ بالکل ظاہر ہے کہ دو قوتیں کار فرما ہیں اسرائیل تو ہی مگر امریکہ بھی اس کی پشت پر کھڑا ہے امریکہ اس کی پشت پر کیوں کھڑا ہے امریکہ براہ راست میڈل ایسٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتا جب وہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو وہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے جو وہ امریکی مقاصد ہی کے لیے کام کر رہا ہے ان کے اپنے مقاصد بھی ہیں لیکن امریکی مقاصد بھی ہیں امریکی مقصد کیا ہے دنیا پہ چود راٹ کا میڈل ایسٹ اس میں بہت زیادہ ایم ہے جہاں تیل کے وسائل ہیں جہاں مسربانوں کے مقدس مقامات ہیں لیبنان پہ جو حملہ انہوں نے کیا اور جو وہ میسنجر کے واقعات ہوئے اس کے بعد اسرائیلیوں میں ایک طرح کا جوش خروش پیدا ہو گیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ لیبنان کو وہ بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں اکتوبر سے یعنی ایک ہفتہ اوپر گزر گیا دو تین دن اوپر گزر گیا ایک سال سے زیادہ عرصہ میں بیالی سفراد ہلاک ہو چکے ہیں جس میں بیشتر عام شہری ہیں لیکن نیتن یہو اب بھی تلے ہوئے ہیں جنگی کاروائییں جاری رکھنے پہ اور حالت یہ ہے کہ اقوائی متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جب وہ تقریر کرنے کے لیے اٹھے تو کوئی دو تہائی تین چوتھائی لوگ باہر چلے گئے انہوں نے بائیکارٹ کر دیا افریقی ممالک خاص طور پہ ایک افریقی لیڈر نے کہا ہم یہ سب کو چار سو سال سے بھگت رہے ہیں پانچ کروڑ کالے اغوا کیا گئے ان کے وسائل پہ قبضہ کیا گیا ان کے سرزمینوں پہ قبضہ کیا گیا ان کے مادنیات استعمال میں لائی گئیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ توہین امیز برتوک کیا گیا گرینڈ جرگہ کے لیے خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلیٰ گرنڈپور نے گورنر فیصل کریم کنڈیو سے رابطہ کیا ہے اور انہیں بڑے جرگے میں لویا جرگہ کہتے ہیں انگریز یہ خبارہ اسے گرینڈ جرگہ لکھ رہے ہیں لویا جرگہ تو انہیں باقاعدہ شرکت کی دعوت دی ہے تو فیصل کریم کنڈی صاحب اسلام آباد سے پشابر کے لیے روانہ ہو گئے ہیں ایک بلکل الگ تھا خبر یہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں دس ہزار اکڑ زرخیز زمین سعودی عرب کو کاشتکاری کے لیے دی جائے رہی ہے اپنے غریب کسانوں کے لیے ہمارے پاس کوئی زمین نہیں ہے وہ جو میں نے راجہ صاحب کا سلمان اکرم راجہ صاحب کا موقف آپ کو بتایا وہی موقف جو آئی کا ایک ہے اس کے ترجمان نے کہا ہے ایک نیجی چینل کے مطابق ہم ایسی آئینی عدالت نہیں چاہتے جو سپریم کورٹ سے بالتر ہو ہمارے مسابدے میں سپریم کورٹ کے اندر چار پانچ ججز کے ایک آئینی بینچ کا تصور موجود ہے جو چیف جسٹس کے ماں تحت ہو اگر حکومت آئینی عدالت خود بنا سکتی ہوتی تو اب تک بنا لیتی گورنمنٹ ہماری تجویز قبول کرے ہمارا مسابدہ نوے فیصد مکمل ہو چکا ہے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ کل کے ملاقات نتیجہ خیز رہی ہے سعودی اور ان کا موقف جو ہے پی ٹی آئی کا اور جمعید علماء اسلام کا اس میں بالکل کچھ بنیادی فرق نہیں ہے سعودی جو ہیں وہ اچانک مہربان ہو گئے اور اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی امریکی اشارے پر ہوئے ہیں خود ہوئے ہیں کس بنیاد پر ہوئے ہیں اور وہ ابھی تو خیال زبانی ہے عملی طور پر دیکھیں کیا کرتے ہیں ہم پاکستان کو دوسرا گھر سمجھتے ہیں معاشی تعاون کرنے آدھا اور شروع ہو گیا یہ بات کہی ہے سعودی وزیر سرمایہ کاری نے اور یہ کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب اسٹیٹیجک شراکتدار ہیں جب تک آئی ایم ایف نے کردہ منظور نہیں کیا تھا اس وقت تک سعودی عرب ہماری بات سننے کے لئے تیار نہیں تھا اور یہ کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت بڑھانے کے لئے ہمیں جغرافی قربت کا فائدہ اٹھانے چاہیے ان کا نام ہے جناب عبدالعزیز الفالے نون لیگ میں یہ خیال پربان چڑھ رہا ہے کہ الیکشن جلدی ہو سکتے ہیں چنانچہ وزیرحالہ محترم عمریم نواز نے کہا ہے کہ نوجوانوں کی فلا کے لئے اقدامات کر کے خوشی ہوتی ہے انٹرنشپ پروگرام جو پڑے لکھے بیروزگار نوجوانوں کے لئے ہے اس کے تحت وزیوہ بڑھا کر ساٹھ ہزار روپے کر دیا گیا ہے انٹرنشپ کے بعد ملازمت کے مواقع بھی پیدا کریں گے کہاں سے پیدا کریں گے جس ملک میں اتنی بے یقینی ہو اتنا عدم استقام ہو اور سرمایہ ملک سے فرار ہو رہا ہو اور ٹیکس کلیکشن میں کمی ہو گئی ہو تو اس میں کیا ملازمت کے مواقع پیدا کریں گے ایک اور بڑی خبر خیبر پختونخواہ سے یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے مشیر تلات بیرسٹر سیف اللہ کو عدد سے اٹھا دیا گیا نون لی کے ہامی کل رات یہ پراپیگنڈا کرتے رہے کہ مشہور اخبار میں اس عمران ریاض انٹرویو کرنے کے لئے گئے تھے ان کا وزیرحالہ کا گنڈاپور کا اور ان کے درمیان بہت تلخی ہوئی چنانچہ انہوں نے اپنے محافظوں کو حکم دیا تو انہیں بہت بری طرح مارا پیٹا گیا تضلیل کی گئی تحقیر کی گئی انہیں زمین پر گرا کر لاتوں سے تھڑوں سے تھپڑوں سے مارا گیا پھر گسیٹ کر باہر لایا گیا اور وہاں بھی ان کی پٹائی جاری رہی اور وہ عمران ریاض صاحب سے تو رابطہ نہ ہو سکا میں کوشش کرتا رہا جتنے نمبر تھے ان کے پاس وہ خود اپنا ٹیلی فون جو ہے ظاہر بند رکھتے ہیں اس لئے کہ وہ ان کے لئے مشکل ہو گئی ہے بہت لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں لیکن ٹیلی فون اول تو ملنا ہی مشکل تھا تو پھر یہ کہ ان کا میسیج ملا ان کے کسی ساتھی کا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے میں نے دوسری اخبار نویزوں سے بھی پھر رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ سیف اللہ صاحب کے درمیان اور ان کے درمیان عمران ریاض کے درمیان کچھ تلخی ہوئی تھی اب اس کا کوئی تعلق ان کی برترفیز ہے یا نہیں یہ معلوم نہیں ہے یہ اس کا موقع نہیں ملا تا حقیق کرنے کا لیکن وزیر اعلیٰ اور عمران ریاض کے درمیان کتن کوئی تلخی نہیں ہوئی انہوں نے ان کے انٹرویو کیا انٹرویو کرنے کے بعد ایک سوال جو ہے وہ پوچھا کہ کیا آپ ان کے موقع پہ یقین رکھتے ہیں تو اکثریت نے کہا ہم ان کے موقع کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اب وہ میڈیا سیل جو ہے پی ٹی آئی کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اخبار نویز جو ہیں وہ صورتحال سے فائدہ اٹھا کر اس کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں کوئی بڑا چڑھا کر پیش نہیں کر رہے ہیں نون لی کے بعد دوسری ان کا میڈیا سیل جو بھی کہتا ہے جہاں تک اخبار نویزوں کا تعلق ہے انہوں نے کچھ سوالات اٹھایا ہیں اور کچھ معلومات فرام کی ہیں اور اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے اس میں مخالف اخبار نویز بھی ہیں مگر جو حدود و قیود کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں جیسے نسرت جعوید ہیں اس میں آزاد اخبار نویز شامل ہیں جو قطن کوئی فریق نہیں اس میں ہم جیسے لوگ شامل ہیں جو کچھ ہمدردی رکھتے ہیں اس ظلم کی وجہ سے پی ٹی آئی جس کا شکار ہے اور ان کے حریف لیڈروں کی کرپشن اور تیس چالیس سال کے لوٹوار کی وجہ سے تو وہ یہ پراپیگنڈے کی جنگ جو ہے وہ خود اپنے مواقف انہوں نے تبدیل کر لیا ہے وزیرہ صاحب نے ظلہ خیبر میں دس افراد کا نام فورش شیڈول میں ڈال دیا گیا یہ میں آپ سے بھی اعزت کرتا ہوں فورش شیڈول کیا ہے ملک نصیر احمد خان ولی افریدی حسین احمد افریدی آفتاب شنواری یہ نمائے نام ہیں کچھ اور نام بھی ہیں یہ انصداد دہشتگردی ایک نائنٹی نائنٹی سیون کا ایک حصہ ہے فورش شیڈول اس قانون کے ذریعے حکومت ان افراد یا تنظیموں کی نگرانی کر سکتی ہے جن کے بارے میں شبہ وہ دہشتگرد تنظیم کے لئے کام کرتے ہیں یا اس سے کسی قسم کا تعلق رکھتے ہیں یا ان کی سرگرمییں جہیں ملکی سلامتی کے لئے نقصان دے ہیں عمران خان کے بارے میں جو خبر سامنے آئی ہے اس کی تردید یا عمران خان خود کریں یا علیمہ خان کریں یا حکومت کریں تو صورتحال واضح ہو چار دن سے آج پانچوں دن ہے یا چھٹا دن ہے کسی شخص کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا عمران خان سے اور انہوں نے جو پی ٹی آئی کے ذرائع کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے انہوں نے اپنی بہن سے کہا علیمہ خان سے یہ مجھے فوجی حکومت کے حوالے کر سکتے ہیں مجھے فانسی دے سکتے ہیں میری وسیعت یہ ہے کہ میرے موں پہ کالا نکاب نہ ڈالا جائے فانسی دیتے وقت تاکہ قوم اور اس کی ضرور اس کی ویڈیو بنائی جائے اور تاکہ قوم یہ دیکھ لے کہ میں خوف کا شکار ہوں یا کلمہ پڑھتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا ہوں اپنے مالک پہ توقل کر کے اللہ پہ بھروسہ کر کے اور کسی غیر مسلم کو یہ فانسی دینے والے جو لوگ ہیں اس میں بہت سے اس میں میرا خیال ہے اکثریت شاید غیر مسلموں کی ہے کسی غیر مسلم کو اس کام پہ معمور نہ کیا جائے کیونکہ اس سے یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ مذہبی فرقہ واریت پیدا ہو میں آپ سے کئی دفعہ یہ بات اذ کر چکا ہوں اور علامہ ناصر عباس انہوں نے کہا بھی کہ میں ذہنی طور پر میں نے زندگی کی سب نعمتیں مجھے حاصل ہو چکیں اور میری صرف ایک عرضو باقی ہے کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو ذہنی طور پر وہ اس کے لئے تیار ہے اگر آپ میری رائے پوچھیں تو میرا نہیں خیال کہ کسی ماں نے وہ لال جنہ ہے امریکہ کے حمایت بھی یورپی یونین کے حمایت بھی برطانیہ کے حمایت بھی اسرائیل کی خواہش بھی بھارت کی خواہش بھی اور یہاں جو موقع پرست ابن الوقت صدیوں سے لوگ کا خون پینے والے طبقات ہیں ان کی خواہش بھی ہو لیکن عمران خان کو فانسی تو بہت دور کی بات ہے بہت طبیل ایسے تک جیل میں بھی نہیں رکھا جا سکتا ان کے حامی تو یہ کہتے ہیں کہ انہیں نوے پچانوے فیصد عوام کے حمایت حاصل ہے لیکن یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ ستر ایسی فیصد کے حمایت انہیں حاصل ہی ہے وہ بیس سو چوئے بائیس کے زمنی الیکشن میں بھی واضح ہوا اور وہ آٹھ فروری کو بھی واضح ہوا الیکشن کے رزلٹ تبدیل کرنا پڑے اور ابھی خواجہ آسف نے کہا ہے کہ الیکشن کے نتائج کو نہیں چھوڑنا چاہیے ورنہ نتائج اس کے بڑے خراب نکل سکتے ہیں اس لئے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں پہلے وہ عثمان ڈار سے آ رہے تھے اب ان کے والدہ محترمہ سے ہارے ہوئے ہیں اور اسلام آباد کی تینوں سیٹیں ہار چکے ہیں اس لئے نئے ٹریبنل بنائے گئے ہیں اور خواجہ سعاد رفیقی ان سب سے زیادہ حقیقت پسند ہیں اور اس کی وجوہات ہیں ان کے سیاسی تجربہ بھی جو ہے وہ بہت طویل ہے اور بہت کڑے حالات سے وہ گزرے ہیں اور ان کے گھر کا ماحول سیاسی تھا ان کی والدہ صاحبہ رکنے سمری رہی ہیں ان کے والد ایک بہت بڑے بہت نیک نام بہت شاہستہ بہت محترم لیڈر تھے تحریک پاکستان کے کارکن تھے پیدل چلتے تھے محدود وسائل میں انہوں نے زندگی گزاری تو اس خاجہ سعید رفیق کا خیال یہ ہے جو ہم تک بات پہنچی ہے مختلف ذرائع سے کہ یہ حکومت ہے چار چھے مہینے کی سال کی اس کے بعد عمران خان کی حکومت ہوگی اور ہم اپوزیشن میں ہوں گے یہی بات جعوید لطیف بھی ایک لحاظ سے کہتے ہیں اور یہ سارے سارا پاکستان جانتا ہے ساری دنیا جانتی ہے تمام ذرائع بلاغ جانتے ہیں لیکن بہرحال یہ جب اندیشہ ہو ایک ایسے مخالفین سے باستہ ہو جو ہر حد تک جا سکتے ہوں تو بارحال اس کا انحصار جو ہے انحصار تو اللہ طلب ہے اس ذات گرامی پہ ہے جس کی بارگاہ میں چیزیں پیش کی جاتی ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَوْ الْأُمُورِ لیکن یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو اٹھنا پڑے گا اور اٹھنا کس کے لئے پڑے گا اصولوں کے لئے جمہوریت کے لئے شفاف الیکشن کے لئے اور دو راستے ہیں جمہوریت کی بالی کے یا جینون ٹربنل بنایا جائیں جیلی ٹربنل کی جگہ جو زیادہ تر جو ہے ریٹائر جیجم پر مشتمل ہیں اب پنجاب میں بھی یہ کام ہو گیا اسلام آباد میں تو ہوئی چکا تھا یا نئے الیکشن کرائے جائیں اس کے سبا کوئی چارہ نہیں ہے لوگ اٹھیں گے جس طرح اسلام آباد میں پوٹھوہار کے لوگ جو لوگ کو گرفتار کیے گئے ہیں ان میں اکثریت پوٹھوہار کے لوگ کی ہے پنڈی ڈھویئن کی اور پشتون بھی شامل ہیں اور جو افغانی کہہ کر پکڑے گئے ہیں وہ تو ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں وہ تو غیر سیاسی لوگ ہیں اور یہ بات عدالت میں ثابت بھی ہو جائے گی لوگوں کو اٹھنا پڑے جن آٹھ شہروں میں احتجاج کی اپیل کی گئی ہے وہاں احتجاج کریں لوگ اور احتجاج کرتے ہوئے جیسا کہ بار بار عمران خان نے بھی کہا ہے اور اب راجہ صاحب نے بھی کہا ہے اور لیڈروں نے بھی کہا ہے تشدد کا کوئی موقع پیدا نہ ہونے دے کوئی انہیں اکسائے بھی تنگ بھی کرے گالی بھی دے خواہ جو کچھ بھی ہو تشدد سے بچیں فیصلہ بعد میں زبردست احتجاج ہوا تھا میاں والی میں احتجاج ہوا تھا اب دوسرے شہروں میں گجران والا ہے ڈیرہ غازی خان ہے میرے غل فیصلہ بعد بھی دوبارہ شامل ہے تو ملتان بھی ہے تو ان سب شہروں میں جو ہے وہ مظاہرے ہونے چاہیے ہیں اور مظاہرے ہونے چاہیے ہیں آئین اور قانون کی بالہ طریقے لیے یہ ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے اگر پارٹی کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس سے لا تعلق ہوتے ہیں ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے ہمیں امران خان کے پورے دور اقتدار میں مجھ جیسے لوگ ان سے دور رہے اور بہت ہی یعنی سختی کے ساتھ نکتہ چینی کرتے رہے عثمان بزدار کے تقرر پر محمود خان کے تقرر پر ان کے بعد اور فیصلوں پر لیکن ظاہر ہے انہوں نے ایک عرب درخت لگا ہے انہوں نے ڈیم تعمیر کرنا شروع کیا انہوں نے معیشت بال کی انہوں نے کرونا سے ٹھیک وائٹ کیا انہوں نے بھوکوں کے کھانے کا بندوبست کیا انہوں نے ساڑھے آٹھ لاکھ آدمی نکالے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اور جو اچھے کام کیے ظاہر ہے اس کی مخالفت تو اب ہم کرنے سے رہے اور ترسیلات زر بڑھ گئی تھی بڑی انڈسٹری بہت تیزی کے ساتھ ترقیق کر رہی تھی زراد میں بہتری ہو رہی تھی اور پچھلے دو اڑھائیس سال میں تو یعنی جس رفتار سے مہنگائی بڑی اس زمانے میں بڑھ رہی تھی ظاہر ہے خزانہ تو خالی کر کے گئے تھے اور دنیا بھر میں معیشتیں کرونا نے زباہ کر دی تھی یورپ اور امریکہ کی تباہ ہو گئی تو پاکستان کیسے بچ سکتا لیکن پاکستان ان چار بہترین ملکوں میں سے ایک تھا جہاں کرونا سے بہترین طور پر نے مٹا گیا فیلال تو یہی ازارشات ہیں باقی انشاءاللہ رات کو ارض کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی بڑی نواندش